شکریہ آپ سارٹ نوٹس پہ آئے آج کی جو پریس کانفرنس ہیں اس کا مقصد دیئے ہے کہ جو پارملا پارلمنٹ کانسمنسی کا جو منڈیٹ آیا جیسا کہ ہم سبوں کو پتا ہے بڑی بڑھوتری ملی ہمیں وہاں سے انجنر رشید صاحب کے نام پہ ہماری پارٹی کو تو پہلے تو ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو ہمارے کاروان کے ساتھ جڑے چاہے وہ یوت ہو پارملا پارلمنٹ کانسمنسی کا یا جو ہمارا وومن فوک ہے وہاں پہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ دیا کہیں نہ کہیں اگر مارد حضرات کو اس میں کوئی اٹچن آ رہی تھی تو جو ہمارا وومن فوک ہے ان کو موٹویٹ کرتا تھا کہ نہیں ہمارا جو ووٹ ہے وہ انجنر رشید صاحب کو جانا چاہیے اس بار تو اور ڈرائیور صاحبان اور جو بائیکرز تھے ہماری ریلیز میں جو ورن ٹیلی آئے تھے بینا کسی پینسے کے بینا کسی لالش کے ہمارے کاروان میں جڑے تھے اور ہماری کمپین کا حصہ بنے ان سب کا شکریہ اور جنہوں نے ہمیں ووٹ دے اتنے زیادہ جتنا ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے مگر کہیں نہ کہیں یہ انڈر کرنٹ تھا تو ہم ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کنڈیٹ نہیں تھے ساؤت اور سینٹر کی جو سیٹس ہیں ان پہ ہمارے کنڈیٹس نہیں تھے ہاں یہ تھا کہ ہمیں سپورٹ کافی زیادہ مل رہا تھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہماری جو انجینر رشید صاحب کا جو فارم تھا اس میں ہم شور نہیں تھے ویدر ایٹ ویل بی ایکسپٹڈ اور نوٹ تو اس میں کافی زیادہ ایفرٹس لگ گئے اور ہماری جو سارے ایفرٹس ہیں وہ اسی میں لگ گئے کہ انجینر رشید صاحب کا جو فارم ہے اس کو ہم سٹینٹ رکھے تو اس لئے ہم یہاں پہ فوکس نہیں کر پائے مجھے پوری امید ہے اور جیسا کہ لوگوں کا دیکھنے کو ملا اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے تو جیسا کہ لوگوں کا رجان ہے ہماری پارٹی کی طرف جڑنے کے لیے اور ہماری کہیں ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ جڑیں تو اس سلسلے میں ہماری پارٹی ایک آن لائن میمبرشپ ڈرائیو شروع کر رہی ہے تاکہ ہم جو گراس روٹ کے جو ہمارے والنٹیرز ہیں وہ ہماری پارٹی کے ساتھ جڑے اور ایک کنیکشن سا بن جائے ان کے ساتھ تو اس سلسلے میں ہم آن لائن میمبرشپ ڈرائیو سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم ان اشکاس کو دعوت دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں جو ابھی تک اس پلٹیکل پروسس سے دور رہے ہیں اور اچھے لوگ ہیں بازمیر لوگ ہیں امادار لوگ ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے عوامی اتحاد پارٹی آپ کو ایک پلیٹ فرام رجو فرام کر رہی ہے آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں آپ آئے ہیں ہماری پارٹی سے جڑیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پلٹیکس ایک گندہ کام ہے آپ کو آنا چاہیے اس پلٹیکل پلٹیکس کو جو بیڈ نیم ملا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت ہے ہم سٹریٹس پہ پلٹیکس کریں گے گراؤنٹ پہ پلٹیکس کریں گے لوگوں کی خدمت کریں گے تاکہ ہم سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور نیکسٹ پوائنٹ ہمارا جو ہے یہاں کے جو ہماری مخالقین ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجنر رشید صاحب کو جو یہ ہے آہ سیمپیسی کا ووٹ ملا ہے اس آہ سلسلے میں آپ نے ہماری کمپینز آہ کی جو ریلیز تھی وہاں پہ دیکھا ہوگا ہاں جو اس کی فیملی ہیں فیملی کی طرف سے کہیں نہ کہیں جو ایموشنل آہ وہ بیانات آتے تھے ہاں اس طرف سے کئی کئی لوگ آہ راگب ہو گئے مگر جو ہماری فارٹی ہے ہم نے کہیں ایموشنز کی بات نہیں کی ہمارا جو پلٹیکل ایجنڈا ہے پارٹی کا جو پرو پیپل پلٹیکل ایجنڈا ہے ہم نے اسی پہ بات کی ہم اسی پہ بات کرتے تھے ہم نے کہیں پہ بھی ایموشنل کہیں پہ بھی بات نہیں کی اور نیکس جو ہے انجنر رشید صاحب کے جو کیس کا سٹیٹس ہے وہ ہم نے آج تک دو بار بیل کے لیے اپلائی کیا ہے وہ بھی انٹرم بیل کے لیے ایک جب انجنر رشید صاحب کا جو فارم ایکسپٹ ہو گیا تھا کافی مشقت کے بعد تو ہم نے انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا تھا مگر آہ کورٹ نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی وہ بیل آہ اور اروند کیجریوال جو تھے ہمارے ان کو ایکسپٹ ہو گئی تھی ان کو کمپین کرنے کا موقع دیا گیا تھا مگر انجنر رشید صاحب کو کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا وہ بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی انٹرم بیل اور دوسری بیل ہم نے پرسوں دائر کی ہے پٹیال ہاؤس کورٹ میں تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انجنر رشید صاحب کو اوت لینے کا موقع دیا جائے تو اس میں لیبرٹی ہم نے دی دی وہاں پہ کورٹ کی ویکیشن شروع ہو گئی شاید کل سے ہی تو کورٹ نے ہم یہ لیبرٹی دی دی کہ اگ رضورت پڑے کہیں جو ویکیشن بینچ بینچ ہے وہاں پہ ہم اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور کوٹ ہمیں آہ اس ٹائم کنسیڈر کر سکتا ہے ہماری جو آہ جو یہ انٹرم بیل کے لیے اپلیکیشن ہے آہ رشید صاحب کے عوض کو لے کر وہ اس ٹائم کوٹ نے ہمیں اشورنس دے دی کہ ہم وہ آہ اس ٹائم کنسیڈر کر سکتے ہیں دوسری بات ایک آہ جو الیکٹیڈ میمبر ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو میسیج دے یا کمیلیکیشن ان کو کر دے یہ لیگل چیزیں ہیں ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں اور ہماری ڈیلیگیشن جو ہے کمپرائزنگ آف ہور آہ پارٹی سیکیریٹری می اینڈ آہ اشتیہ قادری صاحب جو آہ ہمارے پولٹیکل ایف ایر کمیٹی کے چیئرمن ہیں آہ کمپرائزنگ آف سیکس پیپل ہم جا رہے ہیں دہلی ٹیوز ڈی کو آہ ہم جا رہے ہیں رشید صاحب سے ملیں گے اور جو آہ باقی معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے اور کمیشن کمیلیکیشن کیسے ریسٹور ہو جائے اس پہ بات کریں گے ہم اور جو آہ رشید صاحب آہ لیگلی ایک آہ میسیج دے سکتا ہے جو بھی آہ الیکٹیڈ میمبر ہوتا ہے اپنے لوگوں کو میسیج دے سکتا ہے مجھے لگتا ہے اگلے دو تین دن میں رشید صاحب کا جو ویڈیو میسیج آئے گا وہ آہ آہ وہ آ سکتا ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم آہ بلکل شیئر کریں گے تو آہ باقی جو آہ ہماری آہ جانکاری کے مطابق آہ مطابق جتنے بھی وداحق آج تک رہے ہیں جو جنہوں نے جیل سے جیتا ہے تو کسی کوٹ نے آج تک ان کو آہ حلف لینے سے نہیں روکا ہے تو ہم پوری امید ہے کہ ہمیں بھی آہ کوٹ جو ہے ہمیں آہ بلکل یہ حق دے گا کہ انجنر رشید صاحب کو ہم آہ یہ حلب دلا سکیں پارلیمنٹ میں اور آہ نیکسٹ موائنٹ ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بلکل شکر گزار ہیں جیسا کہ اپریہنشن تھا کہ یہاں کہیں خرد بردہ ہو الیکشن پروسس میں ہمیں ایسا بلکل کہیں پہ بھی دکھنی کو نہیں ملا یہ ٹرانسپرنٹ پروسس کا سارا ہم بلکل اس سے سیٹسفائے ہیں اور ہم ایڈنسٹریشن کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں فیسلٹیٹ کیا تو آہ باقی وسلم عمر عبداللہ کے سوئٹ پر کیا کہیں گے آپ نے بھی ٹوئٹ کیا تھا آہ بلکل عمر عبداللہ سے یہی گزارش ہے آہ مذہب کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں میرا پرسنل مشورہ رہے گا کہ آہ عمر عبداللہ کو ایسے معاملات پر جب وہ بات کریں گے ان کو انہیں دس بار سوچنا چاہیے اور جو پالنگ پرسنٹیج ہوئی یہاں پہ اس کو کسی اور نہ کوئی اور نام دینا مجھے لگتا ہے یہ ان کی تضلیل ہے ان لوگوں کی شاید وہ تضلیل ہے کہیں نہ کہیں یہ عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس چیز سے باز آنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بائیکارٹ سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس پارٹی کا فائدہ ہو رہا ہے اور کن آہ جو منڈیٹ ہیں لوگ کو وہ اپنے منڈیٹ کو اظہار کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے ہمیں کولیکٹیولی خوش ہونا چاہیے کہ جو لوگ پولٹیکل پروسس کا قصہ بن رہے ہیں اور جو اس منسٹری میں آ رہے ہیں ہمیں سب ہم سب لوگوں کو ایز ای پارٹی جو ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں اس چیز سے بلکل خوش ہونا چاہیے تو آئندہ جو ہمارے اسمبلی الیکشنز ہیں آنے والے کوئی بھی الیکشنز ہوں وہ تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈسکریشن کو کون سے الیکشن آ رہے ہیں آگے تو ہم نے آج تک سارے الیکشن جو بھی ہوئے ہیں چاہیے سب اندر ہوں یا باہر ہوں ہم نے لڑے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارا جو نیکس پروسس ہو گا ہماری پارٹی کا ہم اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے میرا پوچھن یہ رہے گا سر آپ مجھے بہت جس طرح سے مختلف پولٹیکل الیکٹیبلز خاص کر جن کی اپنے علاقوں میں جن کے وولڈ ہوتے ہیں وہ ایک دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں آپ نے بولا کہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں کہ جو لوگ ہماری پارٹی میں جھڑنا چاہے وہ جھڑ جائے کیا ایسے الیکٹیبلز کو آپ اپنی پارٹی میں علاو کریں گے یا آپ نے کوئی نیا لہ عمل ترتیب دیا ہے کہ آپ پرانے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے میں آپ کے مادم سے لوگوں کو یہ اشور کرتا ہوں کہ ہمارے جو کنڈیٹس ہوں گے بلے ہی آہ ان کا سٹیٹس کام ہی ہو مگر ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں وہ بالکل آہ ایماندار ہوں گے بیداغ ہوں گے ان کی کوئی بیگیج نہیں ہوں گی اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں بیسے ایک آہ زمدار شخص کے پارٹی کے تو انشاءاللہ ہم ایک نیا ایک الٹرنیٹ دے رہے ہیں جمہوری کشمیر کی سیاست کو میں لوگوں سے اچھے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کارمان میں جڑے ہیں جو جو آپ کا جو آپ کا ووٹ شیئر ملا ہے بڑا عام کوشن ہے جو آپ کا ووٹ شیئر ملا ہے کیا آپ کی پارٹی ابھی ریشٹرڈ ہے ریکارگنائز نہیں ہے پہلا اس کا ایک پارٹ ہے کیا آپ کی پارٹی اس ووٹ شیئر سے ریکارگنائز ہوگی نمبر ایک جو آپ کا الیکشن سیمبل ابھی ملا تھا فریشر کو کر کیا آپ الیکشن کیمشن کو یہ کہیں گے کہ ہمیں اسمبلی الیکشن کے لئے یہی سیمبل یا آپ کی کوئی ہو چوئی سے آہ بلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن آہ کمیشن آف انڈیا میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی ریجسٹر کرنی ہوتی ہے ہماری جو پارٹی ہے اگسٹ ہوئی ہے دوزار بارہ میں تو تب سے ایک دو بار ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ان کے کچھ اعتراضات ہے ہم آہ ہماری پارٹی کو لے کر تو انہوں نے آہ دو دوار ہمیں جو آہ واپس کیا ہے آہ یہ جو ہمارا مینی فیسٹو جو ہم نے بارا تھا اس میں تو اس میں کہیں نا کہیں صدار کی ضرورت ہے تو ہم آہ انشاءاللہ ہم کل پاسوں جا رہے ہیں ہم آہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بھی ملیں گے انشاءاللہ اپنی پارٹی کو ریجسٹر کریں گے ہماری پارٹی ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے تو اس لئے انجینئر رشید صاحب ایز انڈیپنڈنٹ کا انڈیٹ لڑے ہیں فردوس صاحب اس وقت انجینئر رشید صاحب انڈیپنڈنٹ ہے پارلمٹ میں کیا آپ تک انڈی اے یا انڈیا بلوک آہ اتحاد جو ہے آپ تک کونچا ہمایت کے لئے پارلمٹ میں یا ابھی نہیں آہ اور آگے کیا آپ آہ کریں گے اس کے لئے کیا کس بلوک میں آپ آہ جانا چاہیں گے یا پھر آپ کا ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ آپ انڈیپنڈنٹ رہی ہیں آنسلی میں بتا دوں ابھی تک نہیں انڈیا بلوک یہ پارلمٹ آہ اجازت دینی چاہیے ایک وہ ہے اور دوسری سیکنڈ پریورٹی ہماری رہے گی کہ انجینئر رشید صاحب باہر آئیں کیونکہ آہ لوگوں نے ہم پہ بروسہ جتایا ہے ہم ان کے حقدار ہیں ہمیں ان کا کام کرنا ہے اور تیسری بات پھر یہ آہ انجینئر رشید صاحب کی خود کی ڈسکریشن ہوگی تو وہ اس میں آہ خود ہی فیصلہ لیں گے انشاءاللہ لوگوں سے مشورہ کر کے لیں گے ہم لوگوں کو آن بورڈ لیں گے ہم جو اپنے ہمارے ذمہ داران ہیں اور داران ہیں ان سے مشورہ لے کے جو کشمیر کے حط میں ہے کہ ہمارے لوگوں کے حط میں ہوگا وہ فیصلہ لیا جائے گا شکریہ